اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب دوست کے جیسے ہوں گے میں الحمدللہ کے جیسے ہوں میں ہوں کامر جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کے جیلکٹریشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو ایک انچ پیڈسٹل فین موٹر وائنڈنگ سلور وائنڈنگ اوریجنل فارمولا بتائیں گے کون سا ہم اس میں نمبر ڈالیں گے کتنی اس کی پچھ ہے کتنی سلاٹ کے ہمارے پاس کور ہے اور ہم کتنی اس میں ٹرن ڈالیں گے اور کس طرح ہم اس کو وائنڈ کریں گے آج ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ فارمولا اور وائنڈ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے آپ دوستوں نے ویڈیو کو پورا اور دھیان سے دیکھنا ہے ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سابسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ پر اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے ہم کیسی ویڈیو بنا رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی چینل پر آنے والے نئے دوستیں ہمارا یوٹیوب چینل کیجے الیکٹریشن اور کیجے ویلو سابسکرائب کرلیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دوستوں کو آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل جائے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستوں آج ہمارے پاس یہ ایک انچ کے سائز کی پیڈسٹل فین کی کور ہے آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو ہم ایک انچ پیڈسٹل فین موٹر وائنڈنگ فارمولا اور آپ کو وائنڈ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کس طرح ہم اس کو وائنڈ کریں گے کون سا ہم اس میں فارمولا استعمال کریں گے سب سے پہلے آپ دوستوں کو ہم اس کی کور کا سائز چیک کروا دیں یہ دیکھیں دوستوں ایک انچ سے بھی ایک ستر کم ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو یہ موٹر وائنڈ کرنے کا طریقہ اور فارمولا بتائیں گے ہم جو اس میں نمبر استعمال کریں گے اتنی بری کور میں ہم تیس بتیس نمبر استعمال کریں گے اور ہم اس کو سلور میں وائنڈ کریں گے دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو ہم ایک انچ سلور وائنڈنگ ارجنل فارمولا بتائیں گے کس طرح ہم اور کون سا نمبر اس میں ڈالیں گے ہم تیس بتیس نمبر اس میں ہم ڈالیں گے یہ چوبیس سلٹ موٹر ہے اس کی پچھ جو ہے چار چھے ہے ریننگ پچھ بھی چار چھے ہے اور سٹارٹنگ پچھ بھی چار چھے ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا اس کا فرما بنا لینا ہے یہ دوستو ایک تار کا پیس ہم نے لیا اس سے ہم اس کا فرما بنائیں گے فرما نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو دوستو ایسا ہو جب گونسٹر میں آسانی سے ڈل جائے اس طریقے سے ہم نے فرما بنانا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ سیٹ بالکل کلوز ہے نہ زیادہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے دونوں سائیڈوں پر سے چیک کر لیں آپ یہ دیکھیں اتنا ہی ادھر ہے اتنا ہی ادھر ہے تو اب ہم اس کے سیٹ بناتے ہیں اس میں جو ٹرن ہم ڈالیں گے وہ بھی آپ دوستو کو بتائیں گے یہ دوستو سیٹ ہم نے بنا لیے یہ تیس نمبر کا ہم اس میں رننگ جو ہے ڈالیں گے اور اس سیٹ ہم نے بنا لیا پچھ چار چھے ہے تیس نمبر ہے اور سلور میں ہم اس کو وائن کر رہے ہیں تقریباً اس کا جو سیٹ کا وزن ہے وہ بیس بائس گرام وزن ہے چھوٹی کور ہے تو اس میں تقریباً سلور کا اتنا ہی وزن آئے گا یہاں سے ہم نے ڈالی ایک دو تین چار چوتھی سلٹ میں ہے بہت ہی باریک سی کور ہے اس میں ہم اگر اٹھائیس تیس ڈالیں گے تو یہ ہماری موٹر گرم ہوگی اس لیے اس میں ہم تیس بتیس نمبر ڈالیں گے تاکہ ہماری موٹر گرم بھی نہ ہو اور سپیڈ بھی اچھی ہو دوستو جتنی بھی باریک سائز کی کور ہیں یاد رکھئے گا ان میں نمبر بھی اس کے حساب سے ہی ڈالتا ہے اگر موٹی ہو ڈیڑھ انچ ہو دو انچ ہو ڈھائی انچ ہو تو اس میں اٹھائیس چل جاتا ہے ڈیڑھ سے اوپر اوپر جو ہے وہ اٹھائیس تیس نمبر چل جاتا ہے ڈیڑھ سے نیچے ہو تو اس میں تیس بتیس نمبر ڈالنا چاہیے تو یہ ایک کوئل ڈال لیا ہے پہلے سیٹ کا یہ دیکھیں پچھ ایک دو تین چار اور یہ دیکھیں کیسا سیٹ ہے بلکل کلوز ہے اب یہ اس کا ہم سیٹ کا دوسرا کوئل ڈالیں گے یہ پچھ ڈالے گا یہ سیٹ کی کوئل کی دوسری سائٹ پچھے میں اسی طرح جس طرح ہم تمام پیڈسٹل فین کو وائنڈ کرتے ہیں سیم وہی طریقہ ہے تیس بتیس نمبر ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں اور جو ہم نے اس میں ٹرن ڈالی ہے وہ تیس نمبر کی تین سو بیس اور ایک سو پچاس اور جو ہماری سٹارٹنگ کی جو ٹرن ہے وہ بتیس نمبر ہیں اس میں ہم نے ٹرن استعمال کی ہیں سٹارٹنگ کی ٹرن ہے چار سو بیس اور دو سو دس یہ دیکھیں دوستو یہ ایک سیٹ ہم نے ڈال لیا بلکل کلوز بلکل چھوٹا سیٹ بلکل ہی نہ زیادہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے یہ آسانی سے ہمیں اس کو وائنڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب یہ ہم اسی طرح مکمل وائنڈ کریں گے یہ ایک سیٹ مکمل ہو گیا اب ہم اسی طرح دوسرا سیٹ ڈالیں گے یہاں سے ہم شروع کریں گے ایک دو تین چار اس کے ساتھ یہ ہمارا اس سیٹ جو کوئل ہے اس کوئل کے ساتھ ہمارا دوسرا کوئل آئے گا دوسرے سیٹ ٹڈال ٹڈالنا täج رو بھی ہیں ٹڈال جیل رو بھی ہیں ٹڈالے بدلے رو بھی ہیں ٹڈال프 ٹڈالی تی هم یک نکھے ٹڈالرہ الس Hamلوyor ٹڈالنا ڈال顆 نمشی طریق ٹڈال ٹڈالی تی ٹڈالی تی یہ دوستو رننگ کے چار سٹ ڈال لیے ہم نے اب ہم اس میں سٹارٹنگ کے سٹ ڈالیں گے سٹارٹنگ کی پیچ بھی چار شے ہے اور سٹارٹنگ کا جو ہم نمبر استعمال کر رہے ہیں 32 نمبر اور ٹرن اس کی چار سو بیس اور دو سو دس تو اب ہم فرما وہی ہے پیچ بھی وہی ہے سیم وہی ہے طریقہ بھی وہی ہے تو آپ کو ایک سٹ ڈال کر چیک کرواتے ہیں پھر آپ کو فارمولا دوبارہ سے ریپیٹ کرواتے ہیں یہ سٹارٹنگ کا سیٹ بھی ہم اسی طرح ڈالیں گے چار چھے پیچھے یہ جو دو سلاٹے چھوٹی ہم نے دبائی ہیں ان کے اوپر ہم نے اس کو ڈال لیا جو یہ ہم کوئل ڈال رہے ہیں اس میں دو سو دس ٹرن ہیں اور جو اس کے نیچے کوئل ہے رننگ کا اس میں ایک سو پچاس ٹرن ہیں موسیقی 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 یہ سٹارٹنگ کا ایک سیٹ ہم نے ڈال لیا یہ سٹارٹنگ کا سیٹ بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا ہم نے رننگ کا ڈالا ہے بلکل کلوز سیٹ ہم ڈال رہے ہیں اب ہم یہ تمام موٹر ڈالنے کے بعد آپ کو فارمولا دوبارہ سے نوٹ کرواتے ہیں یہ دوستو موٹر کو مکمل وائنڈ کر لیا ہے ہم نے یہ دیکھیں سیٹ دیکھیں کتنا کلوز ہم نے ڈالا ہے نہ زیادہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے اتنا بڑا سیٹ ڈالیں جو آپ آسانی سے ڈال سکیں اور جو ہم نے اس میں نمبر استعمال کیا دوستو فارمولا نوٹ کر لیں اس میں ہم نے تیس بتیس نمبر ڈالا سیلور میں اور جو رننگ کی اس کی ٹرن ہیں وہ تین سو بیس اور ایک سو پچاس اور سٹارٹنگ کی جو ٹرن ہیں بتیس نمبر کی چار سو بیس اور دو سو دس اس کی ٹرن ہیں پچ اس کی چارچ ہے اور کا سائز ہمارا اور کا سائز ہمارا ایک انچ سے بھی کم ہے تو دوستو یہ موٹر کو ہم نے مکمل وائنڈ کر لیا امید ہے آپ دوستو کو ہمارا فارمولا پسند آیا ہوگا اور ویڈیو آپ دوستو کو سمجھ آگئی ہوگی تیس جتنی بریق ہمارے پاس کور ہو اس کے حساب سے ہی ہم نے اس میں نمبر ڈالنا ہے اگر ہم اس میں اٹھائیس تیس نمبر ڈال دیں گے ڈالنے کو تو ہم ڈال سکتے ہیں لیکن موٹر ہماری گرم ہوگی گرم ہو کر جل جائے گی تو یہ بریق کور ہے تو اس میں تیس بتیس یہ دیڑ انچ تک تقریبا یہ تیس بتیس سوائنچ تک یہ ڈال سکتا ہے اس سے اوپر دیڑ انچ میں اٹھائیس تیس نمبر بھی ڈال سکتا ہے انتیس اکتیس بھی ڈال سکتا ہے تو اس میں کوشش کریں ایک انچ یہ سے کم کی یا سوائنچ کی کور اس میں تیس بتیس نمبر استعمال کریں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ